الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشرحان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتابدون من دون اللہ ما لا يملک لکم ذر ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم فجاء محمد صراج منیرہ فصلو علیہ کثیرا کثیرا سورہ مائدہ آیت نمبر 76 ارشاد باری طالع قل اتابدون من دون اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہو اور چیز کی بندگی کرتے ہیں بندگی کیا ہے عبادت کیا ہے ہمام طور پر نماز روزہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں اس کو بندگی سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بندگی ہے لیکن بندگی صرف یہاں تاکہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب عبادت میں شامل ہے وہ سب بندگی میں شامل ہے رستے سے جاتے ہوئے کانٹا ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک یہ بھی عبادت ہے بیوی بچوں کا نان و نفقہ پورا کرنا محنت مزدوری کرنا یہ بھی عبادت ہے صرف شرط ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق کیا جائے تو ہر کام عبادت میں شامل ہے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ شاید صرف یہ نماز اور یہ حاج اور یہ زوزہ یہی عبادت ہے میرے بھائی یہ عبادت نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنا عبادت ہے بندگی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اس سے دوسرے کے حکم کو مان لینا اس درجے کا جس درجے کا اللہ کو مننا جاتا ہے اللہ کے حکم کو مننا جاتا ہے تو یہی شرک ہے صرف بوت پرستی کا نام شرک نہیں ہے حضرت لہوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اوہ لہوریو تم میں سے کسی نے اپنی دکان کو رب بنا لیا ہے کسی نے اپنے نوکری کو رب بنا لیا ہے کسی نے اپنے آقا کو رب بنا لیا ہے یہ ہمارا عقیدہ بن گیا ہے نا بھئی یہ صرف ذرائع عمدن ہیں ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے ایک ذریعہ نہیں تو دوسرا یہ ہمارے عقیدوں میں بگاڑ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ آج ہمارے بڑے 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 لکھے اور بڑے بڑے اپنے آپ کو وزیر سمجھنے والے اور بڑے بڑے لیڈر سمجھنے والے وہ کہتے ہیں اگر امریکہ نراض ہو گیا تو کہاں سے کھائیں گے گویا ہم نے امریکہ کو رب بنا لیا ہے ہمارا رب اللہ ہے تو ایسے ایسے غلط بیان دیتے ہیں ظہر ہے وہ کروڑوں لوگ سنیں گے تو کتنوں کا بیڑا گھرک ہوگا جو یہ ذہن بنائیں گے ہم تو سنم ڈوبے تمہیں بھی لے کر ڈوبیں گے کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ذَرَّ وَلَا نَفْعَ ان میں سے کوئی بھی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اصل میں بات پیچھے عیسانیوں کی چل رہی ہے نا پچھلی آج کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے بلکہ انہوں نے خدا یہی بنا لیا پیچھے سارا تذکرہ وہ چلتا آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ تو اپنے آپ کا نفع اور نقصان کے مالک نہیں عیسانیوں کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے آپ جو مرضی کریں ہم تو بخشے بخشائے ہیں یہ بھی کتنا عجیب عقیدہ ہے تو دوسری طرح وہ رب بھی مانتے ہیں جو رب ہو جو اللہ ہو اس کو کوئی دوسرا بندہ سولی چڑھا سکتا ہے عقل سے یہ ساری پیدل باتیں ہیں عقل بھی جنہیں چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی جو خود خدا ہو اس کو کوئی بندہ سولی چڑھا جائے تو پھر وہ خدا کیسا تو یہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے ہمیں کوئی بماری آ جائے تو ہم اسے اپنی مرضی سے دور نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے ہاں اسباب ہیں انہوں نے اختیار کیا جائے یہ سنت طریقہ بھی ہے اللہ سے بھی دعا کی جائے اسباب بھی اختیار کیا جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسباب استعمال کریں گے اسباب کو بروے کار لائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے ہم دوائی کھائیں گے تو ضروری ٹھیک ہو جائیں گے نہیں یہ کلی کلیاں نہیں ہیں دوائی کھاتے کھاتے بندہ مر بھی جاتا ہے تو یہ اسباب کی حد تک تو ہے کوئی بھی اللہ نے فرمایا نہ مسیح نہ مسیح کی والدہ مریم کوئی بھی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں تو اللہ رب العالم نے عیسانیوں کے اس عقیدے کو رد فرمایا اور مسلمانوں کے لئے ایک مثال بنایا واللہ اور اللہ ہے کان ہوا سمیع العلیم جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اللہ ہر چیز کو سن رہا ہے ہر چیز جو چیز دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں ہم میکروسکوپ سے دیکھیں نا تو ہمارے لئے چلنا مشکل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ایک کپیسٹی ہی ایسی رکھی ہے کہ ہم دنیا میں سروائیو کر سکیں اگر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے میکروسکوپ شیشہ لگائیں ہم دور بین لگائیں نا تو ہمارے آگے اتنے زیادہ ذرات ہیں اور وہ اتنے اتنے بڑے نظر آتے ہیں کہ وہ ایسے محسوس ہوگا جیسے ہمیں ٹکرائیں گے تو شاید ہمارا سر پھوڑ دیں لیکن ہیں وہ چھوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرات کے چلنے کے دنیا میں ان کے حرکت کرنے کی آواز کو بھی سن رہا ہے جو ہمیں آنکھوں سے دخائی نہیں دیتے وہ ایسا سمیح ہے ایسا سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے اس سے ہر ایک چیز کا پتہ یعنی اللہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کی خبر رکھے اور ہر چیز کی پکار سنے ہر چیز کی ضرورت کا لحاظ رکھے یہ ساری صفات جس میں ہوتی ہیں وہ اللہ ہوتا ہے اللہ نے بڑا خوبصورت فرمایا واللہ ہوا اور اللہ ہے ہوا انداز بڑا خوبصورت ہے عربی کا ہوا وہ سمیع العلیم یعنی تم نے اس کو اللہ مانا ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے تمہاری ہر ضرورت سے واقف ہے تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے سائنس نے تو اب انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے نسان کے بڑی سل کا پہلے سل تو ایسی چیز ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی اس جسم میں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ دس خرب کے قریب سل ہیں دس خرب کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں اور سل میں ایک اس کا پارٹ ہے ڈی این اے یہ ایک بکلٹ ہے اور ڈی این اے پہ اتنی تحقیق ہوئی ہے کہ آدمی اگر ڈی این اے کی تحقیق پر ہی مطالعہ شروع کر دینا تو وہ فرماتے ہیں سائنس دان کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس سہل سے بڑھنے والا ہی نسان جو ہے یہ کتنی عمر پائے گا اس کی آنکھ کا سائز کیسا ہوگا قد کاٹ کیسا ہوگا حتیٰ کہ اس کی زندگی میں پہلا بال کب سفید ہوگا تو خربوں سہلی نسان کے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں خربوں میں اتنے اتنی معلومات ہیں کہ انسان تو حیران ہو جاتا ہے لیکن وہ ساری معلومات کس نے رکھ دی جس نے رکھی ہے وہ تو جانتا ہے وہ ہے اللہ یقین جنہیں ہم نے اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی ہمیں پہچان نہیں ہوئی اصل اس کی پہچان ہے معرفت ہے جو نصیب ہو جائے تو اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اس پر توقع کرو اس پر بھروسہ کرو اس پر بھروسہ کرو یہ تو دیکھو جب اس پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ اکبر چھوٹا سا ایک وقت یاد آگیا بس عرض کر دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانا لگا نا فرشتے بھی سارا منظر دیکھ رہے اور حران و پریشن جبریل امین کہنے لگے یارب العالمین مجھے اجازت دیں میں جاتا ہوں میں جا کے تیرے خلیل سے پوچھ لیتا ہوں تیرا خلیل تو زبان سے کچھ کیا ہی نہیں رہا اللہ نے فرما جا جا پوچھ لے میرے خلیل سے جبریل امین ہائے کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم دیکھنے رہے یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرنے لگے کہنے لگے دیکھ رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے ملوں میں آگ جل رہی ہے یا ابھی مجھے اس میں پھینک دیں گے تو کہا پھر بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں اللہ اکبر یہ ہے عقیدہ کہنے لگے جاؤ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا اللہ دیکھ نہیں رہا میرا اللہ جانتا نہیں ہے میرے صد کیا ہونے والا ہے وہ مجھے دیکھ نہیں رہا کہا دیکھ رہا ہے وہ جانتا بھی ہے سارا کچھ ہے تو کہا پھر پیچھے ہٹ جا پھر وہ جانے میں جانوں تو جبریل امین نے کہا حضرت اللہ سے ہی مانگ لو اللہ کوئی پکار لو اللہ سے ہی کوئی دعا کر لو کہا کیا کروں کون سے دعا کروں کیسے کروں تو مجھے بتا دو سہی تو اگر بہتر جانتا ہے تو کہنے لگا جو دل میں آتا ہے کر لو کرو تو سہی کہا اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں دعا کر لوں کہ یا اللہ مجھے بچالا ہے تو اس کی معشیت اور مرضی کے خلاف دعا ہو گئی اور اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو میں کہوں کہ یا اللہ میں اپنا اب تیرے پہ قربان کرتا ہوں تو پھر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گئی اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچا بھی سکتا ہے جیسے وہ راضی بسے میں راضی قرآن پاک کو ذرا کھول کے دیکھو اللہ رب العالمین نے درمیان میں سارے واسطے کٹ کے ڈائریکٹ آگ کو فمایا یا نارو اے آگ جبریل کو نہیں کہا کہ جا کے بجا کسی فرشتے کو نہیں کہا کسی دوسرے کو نہیں کہا اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو خطاب کیا ہے داریکٹ آگ کو حکم دیا ہے یا نارو کونی بردوں واسلام اللہ عبراہی وہ ذات ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے واللہ هو السمیع العلیم وہ سن بھی رہا ہے جنتا بھی ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہم کوشش نہیں کرتے کہ اس سٹیج تک پہنچیں کوشش تو کرنی چاہیے نا بہتری کی طرف دن بہ دن ہمارا عقیدہ میں مضبوطی آئے ہمارا عقیدہ بہتر ہو ہمارا اللہ پر ایمان پختہ ہو اللہ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے ہمارا عقیدتہ